اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سا توا قیمہ اور اسے ہم بنائیں گے بہت ہی آسانی سے صرف دو سٹیپس میں تو اگر ریسیپی آپ کو پسن آئے تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلے ہم اپنی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں اس ریسیپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے قیمہ لے لیا ہے یہ تقریباً 500 گرامز ہے اور یہ ہاتھ کا بنا ہوا قیمہ ہے آپ اس ریسیپی میں مشین کا بنا ہوا قیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھا رہے گا کہ آپ ہاتھ کا بنا ہوا قیمہ لیں اس میں سب سے پہلے ہم نے ایک ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر آدھا کب کی قریب دہی شامل کر دیں گے بہت اچھے طریقے سے پھیٹ کر اس کے بعد ہم اس میں نمک شامل کریں گے ہزوے زائقہ اور آدھا ٹی سپون حلدی شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایک ٹی سپون بھر کر کشمیری ریڈ چلی شامل کریں گے اگر آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ نارمل ریڈ چلی شامل کر دیں ساتھ ہی ہم اس کے اندر دھنیا پاوڈر شامل کر دیں گے تقریباً ایک ٹی سپون بھر کر اور زیرہ پاوڈر آدھا ٹی سپون شامل کریں گے تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ ریسپی کا پہلا سٹیپ ہے اور صرف دو سٹیپس میں ریسپی بہت ہی آسانی سے مکمل ہو جائے گی بہت ہی مزیدار یا کیمہ بنتا ہے ضرور آپ ٹرائے کیجئے گا اور بکرید کے اوپر اس ریسپی کو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں ساتھی ہم اس کے اندر چار چھوٹی مرچیں باری باری کاٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم ایک پیاز میڈیم سائز کی ایڈ کریں گے براؤن کر کے اسے کرش کر کے تو جو کہ تقریباً دو ٹیبل اسپون بھر کر بنتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی سپون اور ٹیبل اسپون میں اتنا فرق ہے اور ایک میڈیم سائز کی پیاز دو ٹیبل اسپون بھر کر ہوتی ہے تقریباً اس کے بعد ہم نے جس تیل میں پیاز کو لال کیا تھا وہ تقریباً تھری کارٹر کپ تیل ہے اور اسے ہم نے ایک طوے میں لے لیا ہے اسی میں ہم نے پیاز بھی لال کی تھی اب اس کے اندر ہم اس کیمے کو ایڈ کریں گے اور میڈیم ٹو ہائی سپیٹ پر شروع میں اسے پکائیں گے تو اس میں میں کیمہ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو میں مکس کرتے ہوئے پکاؤں گی شروع کے پانچ سے سات منٹ میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پر شروع میں کافی سارا پانی اس میں سے ریلیز ہوگا چونکہ دہی اور کیمے کا پانی ہوگا تو اسے ہمیں تھوڑا سا سکھانا ہے تو ہم میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پر اسے مکس کرتے ہوئے پکائیں گے شروع میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارا پانی اس میں سے ریلیز ہو رہا ہے تو اسے ہمیں تھوڑا سا مکس کرتے ہوئے پکانا ہے دیکھیں کافی سارا پانی ہے اس میں تقریباً سات منٹ ہو چکے ہیں کیمے کو پکتے ہوئے پانی کسی حد تک کم ہو گیا ہے تو اب ہم اسے کور کر کے پکائیں گے مکمل طور پر پانی ہم نے ڈرائے نہیں کیا ہے لیکن پانی کافی حد تک کم ہو گیا ہے اب ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے اگر آلریڈی ہم اسے ڈھک کر پکاتے تو پانی جو ہے وہ نیچے تبے سے نیچے جا سکتا تھا تو اس لیے ہم نے اس کو شروع میں تھوڑا سا پانی اس کا ڈرائے کیا ہے اب ہم اسے کور کر کے ہلکی آنچ پر بیس منٹ تک پکائیں گے تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہو یہ دیکھیں ہمارا کیمہ کافی اچھا سا تیار ہو گیا ہے اس کا آئل سرفیس پر آ گیا ہے بیچ میں میں نے اسے ایک سے دو مرتبہ چیک کر لیا تھا اب میں اس کے اندر آدھا کپ کے قریب پانی شامل کر رہی ہوں کیونکہ یہ پین میں پکنے کی وجہ سے کافی حد تک ڈرائے ہو گیا ہے اگر یہی کیمہ آپ نارمل کسی پارٹ میں پکائیں گے تو اتنا ڈرائے نہیں ہوگا اس ٹائم تو میں نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو ہم بہت اچھا سا مکس کر لیں گے آپ اس چیز کا خیال رکھے گا کہ کیمہ اس وقت تک گل گیا ہو تو کیمہ ہمارا بہت اچھا سا گل گیا ہے پانی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے آدھا کپ کے قریب آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ پانی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر تین چار ہری مرچیں شامل کروں گی اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور پودینہ میں نے کٹ کر رکھا ہے اور اس میں شامل کر دوں گی اور اس کے علاوہ ہم اس میں تھوڑا سا لیمن جوز بھی شامل کریں گے ایک ٹیبل اسپون کے قریب لیمن جوز اس پوائنٹ پر میں اس میں شامل کر دوں گی اور ان تمام چیزوں کو ہم مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل بھی اپر آ گیا ہے اور بہت زیادہ اس میں پانی بھی نہیں ہے تقریبا تمام چیزیں بلکل ٹھیک ہیں تو اپنے حساب سے آپ ان چیزوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کے اندر لیمن جوز شامل کریں گے اس کے بعد آپ اسے جسی بھی سرونگ ڈش میں آپ نکالنا چاہیں اس میں نکال کر اسے پائنلی گارنش کر سکتے ہیں تو میں لیمن جوز شامل کر کے اسی میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور پودینہ اور شامل کر دوں گی کیونکہ میں اسی میں سرف کر رہی ہوں تبے کے اندر تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو یقینا یہ ریسپی بہت پسند آئے گی بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت ہی اچھی ریسپی ہے کیونکہ میں نے فائنلی گارنش کر دیا ہے تھوڑے سے ہرے دھنیا پودینہ اور لیمن کے سلائسز کے ساتھ تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ مجھے انسٹرگرام فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ